بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خانوں بہت سارے سوال اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہیں لوگ غصے میں ہیں لوگ بے چین ہیں لوگ پریشان ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس بے چینی اور غصے کی اپنی اپنی وجہ ہے کئی لوگوں کی وجہ مختلف ہے مثلا چلیں آج حمزہ کو وزیراعلا برکار رکھنے کے لیے جو کچھ کیا گیا قانون کی جو دھجیاں اڑی ہیں وہ تو اڑی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بے چینی کی بڑی وجہ ہے مثلا کاروباری طبقے کوئی اس پاس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حمزہ بنتے یا پروید علی بنتے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس منصوبہ کیا ہے چلیں مان لیا حمزہ بن گئے وزیراعلا ہو گئے چلیں ٹھیک ہو جی مبارک ہو بہت بہت شکریہ بہت مبارک ہو وزیراعلا حمزہ ہو گئے اب بتائیے پلان کیا ہے منڈے کو ڈالر کا کیا کرنا ہے دو سو اٹھائیس اوپر مارکٹ میں دو سو اکتیس کیسے نہیں چلانا ہے سٹاک مارکٹ بیٹھی ہوئی ہے کاروبار چلنی رہا ملک چلنی رہا دیوالیاں ہونے کا خطرہ ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ جو معیشت مستحکم سے منفی میں آؤٹلو گئی ہے مختلف اداروں نے جو قرار دی ہے اس کو کیا کرنا ہے ملک کو چلانا کیسے ہے پلان کیا ہے چھوڑیں جی حمزہ چھوٹی بات ہے حمزہ شہباز ہے حمزہ شہباز نہیں ہے پرویز الائی ہے میں کہتا ہوں جی سب ایک جیسے ہیں کسی کو کوئی مرنگ نہیں پڑتا لیکن منصوبہ بتائیے کہ ملک کو چلانے کا بہران سے نکالنے کا معیشت کو رننگ موڈ میں لانے کا طریقہ کیا ہے وہ پلان کیا ہے منصوبہ کیا ہے وہ کیا کریں گے کیسے کریں گے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محض زد ہے یہ محض انا ہے یعنی پرستی کی بھینٹ چڑھا ہے جا رہا ہے اس ملک کو یہ بحض جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہو رہا ہے پھر ملک کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں ہے اگر کوئی منصوبہ نہیں ہے اگر کوئی منصوبہ ہے تو شیئر کریں بتائیں کیا منصوبہ ہے لیکن یہ منصوبہ تو چل نہیں رہا ایک سو اٹھتر سر ڈالر دو سو اکترس پہ چلا گیا ہے منصوبہ تو ایسا نہیں لگتا کہ کسی کے پاس کوئی موجود ہے تو یہ جو آج ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ بڑے بے رہم لوگوں کا منصوبہ ہے یعنی جس نے یہ سب پلان کیا ہے پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہے کہ کیسے وہ پاکستان کے ان حالات کو معاملات کو ٹھیک کرے گا کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے جو کاروباری حضرات ہیں جو پاکستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے یہی پاکستان میں رہنا ہے پاکستان سے کمانا ہے پاکستان سے کھانا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے چیزیں ٹھیک ہوں گی جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہ ایک پانچ سال کے لیے منتقب حکومت آ کر اپنی ایک مستقل پالیسی نہیں دیتی آپ یقین کیجئے کاروباری طبقوں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ ہیں یا وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کاروبار چلنا چاہیے اور کاروبار کے لیے ہمیں پانچ سال کی پالیسی دو ڈالر دھائیسو کا کرنا ہے کر دو مگر اس کو پتہ ہمیں یقین ہو کہ یہ تین سال کے لیے ہے پانچ سال کے لیے دھائیسو رہے گا ہمیں پتہ ہو کہ اس میں استحقام ہے اس کے مضابق اس پلان تو کریں ابھی تو آپ اس پلان نہیں کر سکتے ابھی کہ آپ نے ایک گھر بنانا ہے تو کوئی کنسٹرکشن کمپنی آپ کا گھر کا ٹھیکہ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے گی جی قیمتوں کا پتہ ہی ہے آج سیمنٹ کی بہوری بارہ سو گئے کل چودہ سو گئے ہو جائے تو ہمارا تو دیوالی ہو جائے گا ہم تو کمپنی بیٹھ جائیں گے وہ کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے مارکٹ ہر طرح کی مارکٹ بیٹھ گئی ہے کوئی ایکسپورٹ آرڈر نہیں پکڑا وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیا بنے گا تو حالات اس قسم کے ہوئے ہیں اور آج جو مزاک ہوا ہے اس کے کئی کمزور پہلوں ہیں ان سارے کمزور پہلوں کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ سازوں نے صرف اس کو زبردستی بس کرایا ہے کہ اس کو کراو بغیر دیکھے کہ عدالت میں جا کے اس کا کیا ہوگا سپریم کورٹ سے کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ بس ٹائم لو لنگر آن کرو ابھی فیلحال آج جو ہے وہ آج کا دن دھکا دو آج کے دن کو گیڑا لگاؤ صبح ہو گئی ہے اس کو شام کرنا ہے اور اس کو گیڑا لگانا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اس کو کرنا ہے اب دیکھیں اس میں کئی کمزور پہلوں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور جو سوالات ہیں سب سے پہلا اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر آج جو ووٹس ہیں اس کو رات کیا گیا ہے ایک بنیاد پر اور بنیاد یہ تھی کہ جی چونکہ پارٹی ہیڈ نے جو پالیسی دی اس پالیسی سے آپ نے ڈیوی ایٹ کیا اس وجہ سے آپ کا ووٹس امار نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے پارٹی پالیسی سے انعراف کیا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ ایک پالیسی بنائے اور دل میں لکھ کر بیٹھ جائے یا اس کا خط بنا کر سپیکر کو یا کسی تیسے چوتھے بندے کو بھیج دے اور اپنی پارٹی کو نہ بتائے کہ میری پالیسی کیا ہے اور ہماری پالیسی کیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اور وہ پالیسی بنانے کے لیے کوئی مشاورتی جلاس نہ ہو کوئی پارلیمانی بورڈ کا جلاس نہ ہو پارلیمانی کمیٹی کا جلاس نہ ہو اور پالیسی دل میں سوچ کے یا کسی سے تیہ کر کے کسی سے ڈیل کر کے آپ وہ پالیسی خط بنا کر اور سپیکر کو بھیج دیں تو اپنی پارٹی کو پتہ ہی نہ ہو ہماری پالیسی کیا ہے پارٹی کو کیا پتا ہے پارٹی کو یہ پتا ہے جو جوجل شجاہ صاحب نے پبلی کے لیے کہا تھا اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے مشترکہ امیدوار پر ریزل آئی ہیں پارٹی کو پالیسی پتا تھا لگی اس کے بعد آپ نے پالیسی دل میں سوچی چینج کر دی اس کو پتا تک نہیں ہے اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ جو آپ نے دل میں سوچا ہے یا ایک خفیہ خط لکھ کے رکھا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا تو بھائی سب سے بڑا نکتہ یہ ہے کہ جس نے انحراف کیا ہے یا جس پہ الزام ہے کہ اس نے انحراف کیا ہے اس سے پوچھیں آپ کو پارٹی کی کیا پالیسی بتائی گئی تھی تو بھائی اس کو پارٹی کی ہی پالیسی بتائی گئی تھی کہ پرویزل آئی مارے مشترکہ امیدوار ہے اور اگر آپ نے پارٹی کی پالیسی چینج کی ہے تو کیا آپ نے اس کو اطلاع دی تھی پارٹی کا اجلاس بلوا کے آپ نے اپنے ارکان کو بتایا تھا کہ ہماری پالیسی چینج ہوگی اور یہ پالیسی ہے تو جوکن نہیں بتایا گیا تو جب آپ نے وہ بتایا نہیں ہے تو آپ کیسے اس خط کو بنیاد بنا کے فیصلہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ نے ایک نکتہ اور ہے یہ تیسرے پر میں آباد میں آتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر پارلیمانی پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے پالیسی اس کے ذریعے آتی ہے یا پارٹی ہیڈ ڈائریکٹ بتاتا ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ ایک پالیسی بنائے گا وہ پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے جو اسمبلی کے اندر ہوتا ہے اس کو بتائے گا اور وہ اسمبلی کا جو ہے وہ آگے سپیکر کو یا ریلیمنٹ بندے کو کنوے کرے گا لیکن یہاں پر پارٹی ہیڈ نے اپنی پارلیمنٹری بورڈ یا پارٹی کے علم میں لائے بغیر ڈائریکٹ اس کو دے دیا تو دو خط ہو گئے ایک جو پارٹی ہیڈ نے لکھا ہے اور دوسرا پارلیمنٹری بورڈ کے ہیڈ نے لکھا ہے یا پارٹی کے ہیڈ نے لکھا ہے جو اسمبلی کے اندر پارٹی ہے تو اس کے ہیڈ نے لکھا ہے تو اب سپیکر ایک خط کو ماننا دوسرے کو نہیں ماننا تو کس بنیاد پر ہے بھائی اور پھر کانون میں یہ لکھا ہے آج مختلف کانونی ماہرین کی رائے 63A کا جو B ہے سیکشن اس میں دو نوع لفظ استعمال ہوئے ہیں پارٹی ہیڈ اور پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب دونوں لکھے ہیں تو ورنہ تو ایک ہی جگہ دونوں دفعہ پارٹی ہیڈ لکھ دیا جاتا سادہ سی بات ہے تو اس کی تشریف سپریم کورٹ کرے گی کہ یہ کیا معاملہ ہے لیکن فرض کیجئے مان لیتے ہیں کہ یہ پارٹی ہیڈ ہی نے کرنا ہے یا پارٹی ہیڈ کا یہ استحقاق اور اختیار ہے کہ وہی پالیسی دے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو اکثریتی پارٹی اپنی پارٹی میں سے اکثریتی جو ارکان ہے وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھولیت میں پریزیڈنٹ آف دو پارٹی یا ہیڈ آف دو پارٹی کے پاس ویٹو کی طاقت نہیں ہے اس نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اپروول یا بنشاہ یا مشاورت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو جب وہ اس کی مشاورت سے نہیں کر رہا اور ان کے علمیں بھی نہیں ہے اور انہوں نے سب کے سب دس کے دس نے اختلاف کر دیا اب سنگین ہو جاتا ہے اب اس میں عرفان قادر صاحب کی آج جرائیتی ہے حالانکہ وہ اس سریحن آپ کو جانتے ہیں کہ نون لکھ کے حق میں ہیں تو اس میں وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر جو میجورٹی پارٹی ہے وہ اگر اپنی ہیڈ سے اختلاف کر لے تو پھر جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرے تو الیکشن کمیشن تو آپ کو پتہ یہ ہے ماشاءاللہ اور وہاں سے پھر جائے گا سپریم گوڑ کے پاس یعنی دونوں صورتوں میں تو کافی سارے پلی ہو گئی کافلے کے پاس کافی سارے آرگومنٹ ہو گئے اب ان کا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ مزاق کی بات ہے کہ پارٹی ہیڈ نے اپنی ہی پارٹی کے امیدوار کو ووڈ دینے سے روک دیا یعنی پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا ہی جو اپنا امیدوار اس کو ووڈ نہیں دینا اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو امیدوار ہے اس کو بھی انسٹرکشن دے دی ہے کہ جی تم نے اپنے آپ کو ووڈ بھی نہیں دینا یعنی یہ کیسی مزہقہ خیز بات ہے کہ اگر فرض کریں وہ جو خط ہے اس کو درست مان لیا جائے اور چلیس چیزیات کی بات مان لی جائے کہ خیر انہوں نے کہا تو نہیں ہے لیکن چاہریں وہ اگر کہیں آرگومنٹ دیتے ہیں مستقبل میں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میں نے اپنی پارٹی کو بھی کنوئی کیا تھا تو کیا کنوئی کیا تھا پرویز علیہ سے کہا تھا کہ تم نے اپنے آپ کو ووڈ نہیں دینا حمزہ کو ووڈ دینا ہے یعنی یہ ایک بندہ امیدوار ہے وہ امیدوار اپنے آپ کو ووڈ نہیں دے گا مخالف امیدوار کو ووڈ دے گا کیسی مزے کی بات ہے کیسے دلچسپ بات ہے مزاق ہے نا ہمارا نظام بلکل مزاق بن کے رہ گیا تو پرویز علیہ صاحب سے آج دوست مزاری صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پارٹی ہیڈ کی رائے کے مطابق وہ اپنے اس امیدوار کو جو کہ وہ خود ہیں اس کو ووڈ دینے کے بجائے حمزہ کو ووڈ دیں کیونکہ ان کے پارٹی ہیڈ نے کہا دیا تو اس سے بڑھ کے مزاق ہمارے نظام میں کیا ہو سکتا ہے میرا خیال ہے اگر یہ جمہوریت ہے جو پاکستان میں جمہوریت ہے اگر اس کا نام جمہوریت ہے اس کو فوراں ختم کر دینا چاہیے اور ایک ایسا صدارتی یا بدترین بادشاہت کا نظام قائم کر دینا چاہیے جیسے سعودیہ میں ہے میرا خیال ہے سعودیہ کا بادشاہت کا نظام پاکستان کا جمہوری نظام سے بہتر ہے یا چائنہ کا جو سسٹم ہے جس میں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے یا اس طرح سے ووٹ نہیں ہوتے بلکہ ووٹ ہوتے ہی نہیں ہیں ان کا نظام غیر جمہوری نظام چین کا غیر جمہوری نظام پاکستان کے جمہوری نظام سے ہزار گناہ بہتر ہے جہاں پر آپ نے جمہور کی آواز کو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا جمہور نے فیصلہ دیا سترہ تاریخ کو جمہور نے فیصلہ دیا کہ ہم اپنا وزیراعلا تاریخ انصاف سے چاہتے ہیں باہر نکلے ترناؤٹ انہوں نے بڑھایا ووٹ دیا اور فیصلہ دے دیا یہ جمہور کا فیصلہ ہے جمہوری نظام میں جمہور یعنی عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اب جمہوری نظام میں اگر آپ نے جمہور کا فیصلہ نہیں ماننا تو پھر جمہوری نظام کا کرنا کیا ہے اچار ڈالنا ہے ثواب ہوتا ہے اس سے کیا جنت مل جائے گی کہ احمد والے دن کہ جی ہم نے چونکہ جمہوری نظام تھا اور ہم جمہوری نظام کا حصہ تھے تو اس لیے ہمیں بخشش ہو جائے ہماری اور بھائی یہ لوگوں کی بہتری کے لیے نظام ہوتا ہے جب ایک نظام لوگوں کو بینیفٹ ہی نہیں کر رہا تو نظام کا اچار ڈالنا آپ نے جس لیے ہے وہ تو یہ ایک ایسا بدبودار نظام بن کے رہ گیا ہے جس سے گھن آنے لگی ہے جس سے تافون اٹھ رہا ہے یہ تافون زیادہ لاش کی طرح ہو گیا ہے اور اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ نہیں اس کا سانس چل رہا ہے یہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے یہ اس سے بڑا نظام بنا ہوا ہے کہاں کی جمہوریت بھئی کونسی جمہوریت کیسی جمہوریت جمہوریت رہ گئی ہے یہاں پر تو یہ جیب و غریب سی منطقیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں آچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک دو سوال اور ہیں میرے دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ جو شکست تسلیم کر لی گئی سترہ تاریخ کو الیکشن ہوئے نون لگ نے شکست تسلیم کر لی انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہم ہار گئے اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یہ چونکہ انتخاب ہی وزیراعالہ کے لیے ہو رہا تھا آمزہ شہباز جان خود سپریم کورٹ میں کھڑے کو کہا تھا کہ جی سترہ کے بعد کرا لیں یہ سترہ کے بعد وزیراعالہ کا انتخاب کرا لیں تاکہ وہاں فیصلہ دے دیں بیس میں سے کتنی سیٹے لوگ ان کو دیتے ہیں کتنی ان کو دیتے ہیں وہاں فیصلہ دے دیں ہمزہ کو لگتا تھا نوہ مجھے ملے جائیں گی انہوں نے اعتماد سے کہا لوگوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں نور لگ نے بھی شکست تسلیم کر لی سترہ داریک کی شام کو شکست تسلیم کر لی بعد میں پھر یہ کیا ہوا کس نے منصوبہ بنایا کس نے زرداری صاحب کو استعمال کیا کس نے زرداری صاحب وہ کہا کہ جاؤ یار یہ کرو اس طرح تو نہیں ہو چلے گا پھر اگر پنجاب جائے گا تو پھر وفاق بھی جائے گا کون ایکٹیب ہوا کس نے چودیش شجاعت کو راضی کیا کیا آفرز ہوئی چودیش شجاعت نے اپنے خاندان کے لیے اپنے لیے اگر ایڈیل کی تو کتنے میں بیچا پارٹی کو پارٹی کو بیچ دیا پرویز علیہ کو بیچ دیا اپنے بھائی کو بیچ دیا کیونکہ ساتھ ساری عمر مل کے سیاست کی تو اگر ان کو بیچ دیا تو کتنے میں بیچا کچھ پتا تو چلے چودیش شجاعت صاحب کچھ بولنے تو صحیح کچھ بات تو کریں کہ کیا ہوا دوسرا یہ ہے کہ اس سارے ایونٹ کے بعد جو ہے وہ تحریکین صاف میں سمجھتا مضبوط ہوئی ہے ابھی آپ دیکھیں ایسا جاز ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے تحریر سکوئر بنا ہوا ہے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں ابھی جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی خبر آئی ہے کہ جو سپریم کورڈ ایجسٹری ہے وہ بھی کھول دی گئی یہ عملے کو طلب کر لیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ وہاں سے کوئی مناسب فیصلہ آئے گا لیکن یہ ہے کہ تحریکین صاف کو اس سے فائدہ ہوگا لوگ کو غصے میں اضافہ ہوگا لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کتھارسس ہو گیا ہے سترہ تاریک ان کو لگا کہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے ان کو پھر اشتال دلا دیا گیا ہے یہ تحریکین صاف کو فائدہ دے گا آلٹی میٹلے جانا تو الیکشن میں ہی ہے جب بھی آپ دو مہینے میں تین مہینے میں جب بھی آپ الیکشن میں جائیں گے یہ سال تو آپ چلا نہیں سکتے تو جب بھی آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس کا ریزلٹ نہیں نکلے گا اگر بیس سیٹوں پر یہ فیصلہ آیا ہے تو لوگ آگے باقی کی سیٹوں پر کیا کریں گے تو یہ تحریکین صاف کو میرا خیال ہے آلٹی میٹلے ہوا فائدہ ہی ہے اور آپ چلیں نا آپ دیکھیں کہ کیسے آپ مطلب وہ جو جس سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی کہ پلان کیا ہے پلان بتا دیں چھوڑ دیں سارا کچھ پلان بتا دیں ڈالر کیسے نہیں چلانا ہے ایفجاج کیسے رکھے گا معیشت کیسے چلے گی اور چیزیں کیسے بہتر ہوں گی کنسٹرکشن انڈسٹری کیسے چلے گی باقی معاملات کیسے چلیں گے تو یہ پلان دے دیں اگر آپ کے پاپ نے یہ سب کرنا ہے کر رہے ہیں تو پلان دے دیں کیسے ہوگا یہ تو یہ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے بہرحال اللہ پاکستان کے لئے بہتر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ